نحمدوو اور ان کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جس خوشخبری کی بات کی گئی اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل یہ کہ ان کو دنیا میں ان کاموں کی توفیق ملتی ہے جس پہ کہ قرآن اور حدیث خوشخبریاں دیتا ہو یہ ان کے لئے خوشخبری ہے یعنی کہ نیک کاموں کی ان کو توفیق ملتی ہے نیک آمال کرتے ہیں دوسری خوشخبری کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں ان کی تعریف ہونے لگ جائے انہوں نے خود نہ چاہا تھا لیکن ایسا ہوا کہ جو ان کے کام تھے ان کے آمال تھے اس کا تذکرہ لوگوں میں ہونے لگ گیا تو یہ بھی مومن بندے کے لئے دنیا میں نقد بشارت ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا اور تیسری خوشخبری کی شکل جس کا کہ صحیح بخاری میں ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا خواب اپنے بارے میں خود دیکھیں یا کوئی دوسرا ان کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کہ خوشخبری ہو بخاری کی حدیث کا یہ مضمون ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ بھی بشارت ہی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے بشک عزت تو ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے وہی سب کچھ سنتا ہے اور وہ علم والا ہے فوراً یہ آیت آگئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا تذکرہ آگیا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ولی اللہ کوئی پتھر دل یا بے حس انسان نہیں بن جاتے کہ انہیں کسی بات سے دکھ یا صدمہ پہنچتا ہی نہ ہو یا ان کے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہی نہ ہو جس سے کہ ان کو رنج پہنچے جب عام انسانوں کا دل ہمدردی سے لبریز ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ رسول کا دل جن سے کہ آلہ درجہ بلایت کا ہو نہیں سکتا رسولوں سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا تو یہ سوچیں کہ پھر ولی اللہ کا دل وہ کتنا نرم اور لوگوں کی ہمدردی سے کیسا لبریز ہوتا ہوگا خلوص کے جواب میں ہمدردی کے محبت کے جواب میں جب لوگوں کی طرف سے شکوک اور شبات بدگمانی اور نفرت کا مظاہرہ ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹتا تھا آپ کو صدمہ پہنچتا تھا تو ان کو دکھ ہوتا ہے صدمہ پہنچتا ہے یقیناً لیکن ایسا نہیں کہ جس سے کہ وہ کام چھوڑ دیں یا کام سے بیزار ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی باتوں کا زیادہ اثر مت لیجے دراصل یہ آپ کی بے عزتی کر کے اللہ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اگر کوئی سورج پر تھوکتا ہے تو سورج کا تھوکا اس کے اپنے مو پر آتا ہے کوئی سپٹ کرتا ہے سورج کی طرف مو کر کے تو تھوکاں پڑے گا آ کے اس کے اپنے مو پر پڑے گا تو یہ اگر آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ خود ہی بے عزت ہوں گے اللہ سب سنتا ہے اللہ سب جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہو رہے وہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہیں اس لئے یہ آپ کا استعزاء کر کے دراصل اپنے لئے فرار کا راستہ نکالتے ہیں یہ اپنے لئے اس کے پروپ تلاش کر رہے ہیں تو جس اللہ کے احکامات سے نکل بھاگنی کی یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کا ذکر آیا فرمایا آیت سکسٹی سکس آگا رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیچھے جاتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو اللہ سے تو نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے سب پر اللہ نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور یہ کوئی اور شریک بناتے ہیں انہوں نے اللہ کے مدد مقابل بنا دئیے کسی اور کے حکامات کو یا قوانین کو یا کسی اور کی بات کو یہ ایسی اہمیت دے رہے ہیں جیسی کہ اللہ کی بات کو دینی چاہیے تو انہوں نے تو اطاعت میں شرک شروع کر دیا یہ شرک پھر اطاعت ہے اللہ کی اوبیڈینس میں کسی اور کو لاکر شامل کر دیا اللہ سے زیادہ کسی کو اہمیت دی یا اللہ کے برابر کسی کو اہمیت دی تو یہی تو شرک ہے اور جو بھی انسان اللہ کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں اللہ کے دیئے وے حکامات کو مین میڈ لاؤز سے ریپلیس کرتے ہیں وہ تو صرف گمان ہیں ان کا اپنا اندازہ ہے قلی گیس کر رہے ہیں نا ان کا گیس وقت ہے حق تو اللہ کے پاس سے آتا ہے اور رسولوں کی زبانی انسانوں تک پہنچتا ہے اب جہاں تک دنیا کا علم حاصل کرنے کا تعلق ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے اپنی عقل استعمال کریں اور وہ مٹیریل ورلڈ کا مادی کائنات کا علم حاصل کر لیں عالم شہادہ کا علم حاصل کر لیں لیکن جہاں تک عالم الغیب کا تعلق ہے انسین ورلڈ کا تعلق ہے وہ تو یہ ابزورب نہیں کر سکتے ان کی عقل ان کو نہیں بتا سکتی جیسے کہ کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کو ڈیٹا فیٹ کریں گے تو وہ کوئی جواب دے گا بکل اسی طرح جو انسان کی عقل ہے یوں سمجھیں کمپیوٹر کی طرح ہے اور عقل کو فیٹ کرنے والے انسان کے حواس ہیں اس کے سینسز ہیں جب سینسز کو انفرمیشن پروائیڈ کری نہیں سکتے جب اس کے حواسے خمسہ کوئی معلومات عقل کو فراہم کر ہی نہیں سکتے تو عقل کیا نتیجہ نکالے گی عالم الغعب کو کہا ہی عالم الغعب اس لیے جاتا ہے the unseen world کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کان ان کے بارے میں سن نہیں سکتے ہم اس کو چھو نہیں سکتے ہم اس کو چکھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے نا محسوس کی جانے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ تو رسول ہی علم ہم کو دیتے ہیں اور unseen world کے بارے میں کوئی اگر اپنی باتیں کرتا ہے تو سوائے اندازے کیا وہ کیا کہہ سکتا ہے وہ تو اللہ ہی ہے جو کہ حق بتاتا ہے اور جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں جن سے کہ آخرت میں انسانوں کو فائدہ ہوگا انہی پر یقین لے آنا انہی کو مان لے نہ دراصل ایمان ہے اور کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کے دیئے وے شریعت کے قوانین نہ مانے کیوں شک کرے اس کے اندر کیوں اس کو یہ وہم یا بدگمانی ہو کہ یہ میرے فائدے کے لئے نہیں ہوں گے یا یہ صحیح نہیں ہوں گے ایک مثال دی گئی ہے آگے آیت 67 میں اللہ کے قوانین کی عالم الشہادہ سے مثال دی جاری ہے مٹیریل ورلڈ سے مثال دی گئی فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں دیکھنے کا بھی ذکر آ گیا سننے کا بھی ذکر آ گیا یعنی حواس کا ذکر آ گیا انسانوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے مختلف قوانین قدرت کی طرف مختلف فیزیکل فنانونا فیزیکل لاؤس کی طرف کہ دیکھو آخر رات آتی ہے دن آتا ہے یہ بھی تو کوئی قوانین کو فالو کر رہے ہیں یہ بھی تو کسی نہ کسی قانون کے تابع ہیں اور رات بھی انسان کی تسکین کا باعث بنتی ہے دن بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ قوانین کس نے بنائے جس نے کہ تمہاری زندگیوں کے اندر اس طرح سے توازن قائم کیا ہوا ہے تمہیں سکون اتا کیا ہوا ہے اللہ کے قوانین اللہ کے بناے ہوئے فیزیکل لاؤس تمہارے دشمن تو نہیں اور یہ لاؤس کس نے بنائے اللہ ہی نہیں تو بنائے تو جب سارے فیزیکل لاؤس اس نے بنائے ہیں تب یہ قوانین تمہارے فائدے کیلئے اس نے بنا دیئے اور تم ان پر اعتماد کرتے ہو ٹرسٹ کرتے ہو تم ان کو ہارنس کرتے ہو استعمال کرتے ہو تو دیکھو تمہیں کتنا فائدہ ہوا تمہاری ترقی کتنی ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے دیئے ہوئے شریعت کے قوانین کو قبول نہ کرو اور کیوں تم کو یہ بدگمانی پیدا ہو گئی کہ اگر تم نے شریعت کے قوانین پر عمل کر لیا تو تمہاری زندگیوں سے سکون رخصت ہو جائے گا جس اللہ نے فیزیکل لاؤز بنائے اسی اللہ نے شریعت کے لاؤز بنائے تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم سنو تم اپنی اقل بھی استعمال اگر کرو اپنے حواس تم سے ہی معنیوں میں استعمال کرو تم خود اس نتیجے پر پہنچو گے کہ جو اللہ نے تم کو نظام دے دیا اسی میں تمہاری فلح ہے اسی میں تسکین اور سکون کا سامان ہے لیکن لوگوں کی اپنی محرومی کہ وہ اللہ کے دیئے وے علم کو چھوڑ کر اور اپنے گمان اپنے خیالات کے پیچھے چل پڑے کنجیکچر کے پیچھے چل پڑے اس ایک ان کے خیال کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے آیت سکسٹی ایٹ لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کے لئے آخر کیا دلیل ہے کیا تم اللہ کے مطالق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں یہ بتا دیا گیا انسان کی علم کی لیمیٹیشن دیکھیں عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی علم کی محدودیت پتا ہو ورنہ وہ عالم نہیں ہے عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی علم کی لیمیٹیشن کا اپنی نالج کی لیمیٹیشن کا احساس ہو کہ میں کس حد تک علم رکھتا ہوں اور کیا چیز میرے علم کی حدود سے باہر ہے وہ عالم عالم نہیں جو بغیر علم کے بات کرے یا جو لوگوں کے سامنے یہ تاثر دینا چاہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے تو یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا علم تم کو نہیں صاف مان کیوں نہیں لیتے کہ تم کو علم نہیں ہے تم اپنی اس چیز کا اس کمی کا اعتراف کر لو لیکن جب اللہ سے انسان کٹ جاتا ہے جب اللہ اس کی نظروں میں بڑا نہیں رہتا تو پھر اللہ کی جگہ انا آجاتی ہے ایگو خدا کی جگہ خودی آجاتی ہے میں اور جب میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے ایگو جب انفلیٹ ہو جاتے ہیں انفلیٹ ایگوز ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے کہ کوئی بات تیسی بھی ہے جو میرے علم میں نہیں تو جو اس بیماری کا شکار ہو جائے انا پرستی کی بیماری کا اس سے بڑھ کر گمراہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کرنے والا پھر اور کوئی نہیں ہوتا تو انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی بغیر کسی اوثنٹک سورس کے بغیر کسی مستند ذریعے کے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کر اور آگے لوگوں میں پھیلا دیں کہہ دیا کہ اللہ کا تو بیٹا ہے فرمایا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے بہت بڑا ٹرانسگریشن ہے جو کر رہے ہیں اس طرح اللہ کے بارے میں یہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی اثورٹی نہیں کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں کس بیسس پر کس پروف پر یہ ایسی بات کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بس یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کی انا ان کا ایگو ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ علم الوحی کی طرف رجوع کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اور اپنی غلطی کو درست کر لیں ایک تو غلطی ہے نا کہ گناہ کیا چلیں وہ تو خطا ہو گئی وہ قابل معافی ہے لیکن اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کھڑے ہو جائیں اگر اب وہ اس چیز کو کمپاؤنڈ کر دیتا ہے مزید موقت کر دیتا ہے انسان کو جمع دیتا ہے اپنی غلطی کے اوپر غلطی کر لینا مسئلہ نہیں ہے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی ٹھیک ہے فالٹ ہو گئی ہم سے اب کو جسٹیفائی کرنے کی جدو جہر شروع کر دینا یہ چیز ہے جو کہ انسان کو کبھی بھی اپنی غلطی سے نکلنے نہیں دیتی وہ قید ہو جاتا ہے اپنے گناہ میں یا اپنی غلطی کے اندر اور بات ساری کیا ہے کیوں کرتا ہے وہ یہ کام انا پرستی کی وجہ سے اور انا پرستی اور دنیا پرستی تو سمجھیں کہ بہنے ہیں ساتھ ساتھ ہیں انا پرست انسان لازمی طور پر دنیا پرست ہوتا ہے دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ تو لیتھل کمبینیشن ہے انسان کی ہلاکت میں پر کوئی شک کوئی شبہ رہتے ہی نہیں انا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ ہرگس فلا نہیں پاسکتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹ نہ ہے پھر اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے ان کا انجام بتا دی کہ ابھی تو ان کے پاس ریپرکیشن نہیں آ رہے نا اپنے جھوٹ کے ورنہ انسان جھوٹ بولے اور زبان پہ چھالا پڑ جائے یا وہ جھوٹ بولے اور گلہ خراب ہو جائے یا مو سے بو کا جھوکا آئے سب درست ہو جائیں سب پر جھوٹ کھل جائے اگلے کا لیکن نہیں اللہ نے دنیا کو دار امتحان بنایا ہے دار جزا نہیں بنایا یہاں تو امتحان ہے جھوٹے کو بھی کھلی چھوٹ ہے اور سچے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اصل میں تو تھوڑی سی دیر کی دنیا جب ختم ہو جائے گی پھر تو یہ لوٹیں گے اللہ کی طرف اور وہاں ہوگا پھر ان کے لئے شدت کا عذاب ان کے کفر کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انکار حق کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر اپنی ذات کو یا دنیا کہ ہاں ہماری غلطی ہے اللہ جو بات کہتا ہے وہ ٹھیک ہے تو اپنے کفر کا یہ مزہ چکھیں گے اب ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے جس نے کہ کفر کیا قوم نوح کا ذکر ہے فرمایا آیت 71 وَاتلُوا عَلَيْهِم نَبَأَ نُوح اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكُم مَقْوَامِ وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعْلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُو عَمْرَكُمْ وَشُرَكَأَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ عَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَدُو عَلَيَّ وَلَا تُنْدِرُون ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کیا میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کے آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے ٹھہراہے وے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہارے نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میری خلاف اس کو عمل میں لے آو اور مجھے ہرگز محلت مت دو آپ نے اس کے اندر اعتماد محسوس کیا ہے ایک طرف ہے نوح علیہ السلام اور دوسری طرف ہے پوری کی پوری قوم تو نوح علیہ السلام پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہیں کس بیسس پر کس بنیاد پر کس کی مدد کا ان کو سہارا ہے اللہ کی مدد مومن کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں چاہے لوگ اللہ اس کو ججمنٹل کہیں سیلف رائچس کہیں ہولی اردن داؤ کہیں ان کا جو جی چاہے کہیں لوگ تو متکبر کہہ دیتے ہیں پراؤٹ کہہ دیتے ہیں جو دین پر عمل کرتا ہے اور اپنے حق پر ہونے کا یقین نہ صرف رکھتا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے شراب ہرگز نہیں پینی چاہیے زنا کرنا تو دور کی بات زنا کے مناظر دیکھنے بھی نہیں چاہیے وہ حق کا اعلان کرتا ہے اس طرح سے لوگوں کی طرف سے بہت کچھ اس کو سننے کو ملتا ہے لیکن لوگوں کی طرف سے اعتراض یا تمسخر یا مزاق اڑانا یا لوگوں کی طرف سے جو سلائٹس آتی ہیں مومن نہیں ہلتا ساڑھے نو سو برس میں نو علیہ السلام کی قوم نے کیا کچھ ان کو نہ کہہ دیا ہوگا لیکن ان کو یقین تھا اس بات کا کہ میں ٹھیک ہوں آئی ایم رائٹ یہ بڑی چیز ہے اندر سے جب کونفیڈنٹ ہوتا ہے انسان تو بہار کی دنیا اس کو ہلائی نہیں سکتی اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ چٹان کی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے استقامت آ جاتی ہے سٹیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے جن کے اپنے اندر اعتماد نہیں ہوتا وہ پھر بہار لوگوں کی تعداد پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جتنے زیادہ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کو اچھا اچھا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اب ہم ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تو یہ فرق ہے جو انسان کا اپنا اعتماد ہوتا ہے تو وہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے کہ کیا لوگ مخالفت کر رہے ہیں یا لوگ اس کے ساتھی بن رہے ہیں وہ بے نیاز ہوتا ہے اس کی سٹرنٹ کا اس کی طاقت کا ایمان اور یقین کا سرچشمہ اس کے اندر ہوتا ہے تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اندر سے جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک بھٹی ہے جو اس کی سلگ رہی ہوتی ہے اندر سے وہ انرجائز ہو رہا ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اور یہ جو اندر سے اس کو انرجی مل رہی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنے حق پر ہونے کی یقین کی وجہ سے وہ اس کو بہت سٹرنگ کر دیتی ہے وہ اس کو ثابت قدم کر دیتی ہے وہ آؤٹسائیڈ دباؤں میں نہیں آتا وہ بیرونی دباؤں میں نہیں آتا آؤٹسائیڈ پریشر میں نہیں آتا لیکن جس کے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے اندر سے اس میں اعتمادی نہیں ہوتا تو لہٰذا وہ محتاج ہوتا ہے اب تعداد کا لوگوں کی وہ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو لوگوں سے انرجی ملتی ہے اگر لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لوگ اگر کہتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو انبیاء کا آپ معاملہ دیکھیں اور خاص طور پر نو علیہ السلام جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کس قدر وہ اعتماد کے ساتھ تنہا کھڑے ہیں کوئی ساتھی نہیں اور پوری قوم کونوں نے یہ پیغام دے دیا کہ تم جو چاہو کرلو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو پتنگے اور پروانے سورج کا کیا بگاڑ سکتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جس کا پشت پناہ جس کا ولی اللہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے بالکل نہیں ڈرتا اکیلا ہوتے ہوئے بھی بہت سارے مخالفوں کے سامنے وہ حق پہ ڈٹ جاتا ہے آج ہم جو نہیں ڈٹ سکتے لوگوں کے سامنے ہم جو اتنی جلدی ہل جاتے ہیں شکوک اور شبہات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں وجہ شاید اپنے اندر ایمان کی کمی ہے اب یہ جو انداز ہے یہاں پر نو علیہ السلام کا اس انداز کو بھی سمجھ لیجئے اور سورہ یونس میں جس انداز میں ذکر آ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں سورہ یونس جیسا کہ ہمارے علم میں ہے مکی دور کے آخیر کی صورت ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دس سال گیارہ سال دعوت دے دی تھی آپ اتنے سال تک دعوت پیش کر چکے تھے اور اب ہجرت ہونے ہی والی تھی تو سورہ یونس مکی دور کے آخر کی صورت ہے تو نو علیہ السلام کی دعوت کے جس حصے کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے تو صورت کی مناسبت سے وہ آخری حصے کا ذکر ہے نو علیہ السلام کی دعوت جب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی یہ اس کا ذکر ہے دعوت کا تبلیغ کا حق ادا کر دیا نو علیہ السلام نے سمجھا دیا ان کو بتا دیا لیکن اجتماعی طور پر کلیکٹیولی قوم خیر سے خالی ہو چکی تھی کرن تو گوڈ کنڈکٹرز میں دوڑتا ہے نا اگر بیٹ کنڈکٹرز ہیں تو اس میں تو کرنٹ نہیں دوڑتا تو یہ بھی کیا ہیں یہ بیٹ کنڈکٹرز ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ریسپٹیوٹی ہے ہی نہیں ان کے اندر حق قبول کرنے کا مادہ اس قوم میں بچا ہی نہیں تھا حق قبول نہ کیا سوائے چند لوگوں کے تو نو علیہ السلام نے اب ان کو چیلنج دے دیا کہ ٹھیک ہے میں تو اپنی دعوت دیے جاؤں گا تم جو چاہتے ہو کر لو آیت سیونٹی ٹو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تم نے نصیحت سے مو موڑا تو میرا کیا نقصان کیا میں تم سے کسی عجر کا طلبگار نہ تھا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کے رہوں اس آخری حصے کو آپ دیکھیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اوپر دیکھیں فَإِن تَوَلَّئِتُمْ اگر تم مو موڑتے ہو تو میرے عمل پہ تو اثر نہیں پڑے گا مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اب اس سیچویشن کو اس صورتحال کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں آپ نے ایک حق پہنچایا مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا کسی بھی انداز میں کوئی اموشنل بلیک میل کے انداز میں کوئی آپ کو گلٹ کمپلیکس دینے کے انداز میں کوئی اپنی محبتوں کا احساس دلاتا ہے کوئی تانہ دیتا ہے کوئی تنس کرتا ہے کوئی صاف مزاق اڑاتا ہے کوئی کھلن کھلن مخالفت پر آتا ہے تو الگ الگ انداز ہوتے ہیں نا حق سے ہٹانے کے اتنے لوگ مخالفت پر آمادہ ہو گئے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں کی مخالفت ہم دیکھتے ہیں ہم بھی حق چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی اپنی فرمابرداری چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں پھر پریشر کہلیں سوشل پریشر کہلیں جو مرضی جو بھی پریشر ہو محبتوں کا پریشر یا مخالفتوں کا پریشر دونوں ہی لیتھل ہیں دونوں ہی تباہ کن ہیں چاہے محبت کا دباؤ ہو چاہے مخالفت کا دباؤ ہو وہ محبت جو حق سے ہٹا رہی ہو ایسی خاندان کی وفاداری جو حق سے ہٹا دے وہ تو زہر ہے انسان کے حق میں وہ شہد تو نہیں ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتے کہ ہم حق چھوڑ دیتے ہیں ہم کمپرمائز پر آمادہ ہو جاتے ہیں رسولوں کا یہ تھا کہ ساری دنیا مخالفت پر ہو وہ کہتے تھے میں تو مسلمان ہوں تم کرتے رہو مخالفت تم مت عمل کرو تم پیٹ پھیر لو مجھ کو تو ڈٹا رہنا ہے تو اکیلا انسان وہ بھی ڈٹ سکتا ہے یہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے رسولوں کے قصے میں ہم بعض دفعہ اپنے حق پر نہ ہونے کی دلیل اس بات کو بناتے ہیں کہ ہماری بات ہی کوئی نہیں مان رہا کوئی سنتے ہی نہیں ہماری بات ہم کیا کریں ہم کہتے ہیں اچھا کوئی ہماری بات نہیں مان رہا کوئی ہم جیسا ہونا نہیں چاہتا تو ہم لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں ہم انہی جیسے ہو جاتے ہیں یہ کرنے کا کام نہیں ہے اپنی فرما برداری پر ڈٹا رہنا ہے انسان کو اس کو چھوڑنا نہیں اور اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے عمرتو یہ میری اپنی مرضی کا کام نہیں ہے کوئی میری ناؤزبیلہ اپنی کنک نہیں ہے کہ میں نہیں کچھ سوچ لیا کہ میں یوں کروں اور میں جو ہوں وہ ڈیفرنٹ بن کے رہوں معاشرے کے اندر نہیں عمرتو مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ نے مجھ کو حکم دے دیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں مسلمان فرما بردار بن کے رہوں کسی کی محبت جائے اللہ کی محبت نہ جائے کوئی مخالف ہو جائے اللہ مخالف نہ ہو یہ چیز انسان کو جمع دیتی ہے حق کے اوپر اور جو بات فرمائی کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو میں تم سے کوئی عجر تو نہیں مانتا کہہ دیا قوم سے کہ یہ مت سمجھنا کہ میری کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار تمہارے ماننے یا نام ماننے پر ہے میری سیکسس تمہارے ماننے یا نام ماننے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی میری کامیابی تو اس چیز میں ہے کہ میں پیغام پہنچا دوں اور خود عمل کر لوں بس یہ دو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ کے ہم کامیابی کے پیغام پہنچا دو عمل کر لو اور کسی سے سلے کی امید نہ رکھو یہ رسولوں کا طریقہ ہے اور جو بھی رسولوں والا کام کرنے کے لیے کھڑا ہو وہ اپنا ذہن اسی طرح سے بنائے کہ مجھے انسانوں سے کوئی عجر نہیں چاہیے دین کا کام کرنے میں عجر حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عجر روپے پیسے کی شکل میں کہ کوئی مجھ کو فائدہ دے کوئی مجھ کو روپیہ پیسہ دے نہیں نہیں چاہیے عجر کسی عہدے کی شکل میں ملتا ہے یا تعریف کی شکل میں ہوتا ہے یہاں تک کہ رسول کی بات مان لینا یہ بھی رسول کا عجر نہیں ہے یہ تو انسان کا اپنا بھلا ہے اس کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی کی اوپر آئے گا تو کوئی اگر دین کی دعوت دیتا ہے اور کوئی عمل کرنے والا اس دعوت کو قبول کر کے عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو آ کر دعوت دینے والے پر احسان نہ جتائے یا اس پر الزام نہ دھرے کہ آپ کی وجہ سے یہ مشکلات آئیں اور اگر کوئی فائدہ اس کو ملا تو آ کر وہ دین بتانے والے سے نہ کہے کہ آپ کی وجہ سے مجھ کو فائدہ ہو گیا اگر وہ کہتا ہے وہ اور بات ہے لیکن دین بتانے والا اس بات کا منتظر نہیں ہوتا کہ لوگ آ آ کے میری تعریف کریں کہ سب میرے فرما بردار ہو جائیں وہ تو خود کسی کا فرما بردار ہے بات اپنی شخصیت کی عظمت جتانا نہیں ہوتا یہ مقصد نہیں ہوتا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں بات اپنی بات اپنی بات اپنی موسیقی